جنابی سپیکر صاحب کل زلہ پشین میں شہر میں اور شہر کے بازار کے اندر آتش زدی کا اب سپیکر خراب ہے اس میں کیا کرتے ہو سادار صاحب مائک مائک چھوڑا زور سے بولیں روزہ روزہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ویسے آپ کا آواز تو بغیر بیک کا جنابی سپیکر صاحب کل پشین میں شہر میں آتش زدی کا ایک واقعہ پیش ہوئے شہر کے اندر اور آگ نے پورے بازار کو پورے شہر کو اور جو وہاں گنج منڈی تھی آس پاس کے جو دکانیں تھی یا پارکنگ گریہ تھی تمام کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا جنابی سپیکر صاحب وہاں پہ تقریباً کوئی تین سو ٹی اے چار سو ٹی اے ہیں اور تقریباً ڈیڑھ سو آس پاس کی دکانیں ادھر ہیں اور اس کے ساتھ رہائشی آبادی بھی ہے آگ اس قدر شدت اختیار کر چکی تھی کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا موقع پہ ہم بھی پہنچے کہ یقیناً یہ پوری شہر اور پوری آبادی آگ کی لپیٹ میں آ جائے گی جنابی سپیکر صاحب سب سے پہلا ویسے اس کو مختصر کرے ہیں ویسے بھی کال وہ ہے آپ کا ایجنڈے میں ہے مختصر میں کر رہا ہوں مندے کو ہے جنابی سپیکر صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے اس بات کی تحقیقات کرائی جائے کہ بیقت وقت چار جگہ کیسے آگ لگی یعنی اگر آگ لگتی ہے ایک ہونے سے لگتی ہے تو اس سے کنٹرول کیا جاتا ہے یعنی بالکل آدھے گھنٹے کے اندر پورا ایک میدان ہے پورا ایک مارکیٹ ہے اس طرح آگ لگی جیسے کوئی کیمیکل کا استعمال ہوا ہوا جیسے کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام ہوا ہوا اور یقیناً ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں لوگوں نے وہاں کپڑے کا سامان یا راشن وغیرہ عید کا سیزن ہے لوگوں نے ادار سے کپڑے لے کے آئے تھے یا اپنا سامان لے کے آئے تھے کہ عید کا سیزن ہے یہ گزر جائے گا تو عید کے بعد ہم ان کے ادار چکا دیں گے جناب سپیکر صاحب یہ پورا ہمارے جو وہاں پہ دکاندار حضرات تھے یعنی وہاں پہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بیقت وقت چار جگہ سے یہ آگ لگی اور جناب سپیکر صاحب یہ کینئے نہ افسوس کے ساتھ ہے کہنا پڑھ رہا ہے کہ وہاں پہ غریب تر مسکین غریب جو دن کو کماتا ہے رات ہو کاتا ہے وہ طبقہ وہاں پہ وہ مزدوری کرتا ہے جناب سپیکر صاحب آگ بجانے کے لیے یعنی پشین ظلہ آٹھ لوگ آٹھ لوگ نو لاکھ آبادی پہ مشتمل پورا ایک ظلہ ہے یعنی اس پورے ظلے کے لیے ایک فائر برگیڈ ہے وہ بھی آپ ایسے سمجھ لیں بھی اسی فلور پہ میں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ اسی گنج میں اسی منڈی میں اسی بازار میں اسی جگہ پہ ایک آگ کا واقعہ پیش آئی تھا عید کے دن پیش آئی تھا میں نے پھر یہ سمجھ کے فلور پہ کہا تھا میسپل کارپوریشن سے ہی کہ بھائی جن آپ ہمیں اس پہ فائر برگیڈ مہیا کریں جناب سپیکر صاحب لوگوں نے اپنی مدد آپ کہتے ہیں تین گینٹہ آگ بجائی جو آس پاس رہیشی وہاں رہش پس دیئے تو انہیں بالتی کے ذریعے یا اپنے مدد آپ کے ذریعے یا جو لوکل ٹریکٹر ہے اس کے ذریعے وہ لے کیا آگ بجائی جناب سپیکر صاحب ان لوگوں کا جناب سپیکر صاحب کروڑوں کا نمسان ہوا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا سرمایہ گھنجی کسی کا پانچ لاکھ ہے کسی کا تین لاکھ ہے کسی کا چار لاکھ ہے کسی کا دو لکھ ہے کسی نے ٹھیا لگا ہے کسی نے ہری لگا ہے کوئی وہاں پہ کپڑے پیچ رہے جناب سپیکر صاحب یہ پوری رات یہ لوگ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے درنا دیا ہوا تھا کہ ہم کہاں جائیں گے ہم کس کے پانچ جائیں گے ہماری دارت خوصی کون کرے گا ہمارے زخم پہ مرہم کون رکھے گا اور جو ہمارا نقصان ہوا اس کا ازالہ کون کرے گا جناب سپیکر صاحب یہ کینل بہت بڑا واقعہ ہوا ہے میں آپ کے توسط سے وزیر داخلہ سے یہ عرض کر میں آپ کے توسط سے وزیر داخلہ سے یہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں منڈے کو اس پہ ہے مجھے ایک مقادلہ آپ کے توسط سے وزیر داخلہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی فل فور تقیقات کرائی جائے تفتیش کرائی جائے تقیقات کرائی جائے کوئی بھی کمیٹی بنای جائے کہ اس کے تقیقات کے دوسری دفعہ آگ کیسے لگی کس نے لگائی یا خود لگی اس کے طریقات لنے چاہیے دوسرا جناب سپیکر صاحب میرا مسلو کاپریشن سے یہ برپور مطالبہ اس اسمیلی کے فلور پہ کہ ہمیں جدید آلات فائر برگیڈ سے لیس کیا جائے ہمیں دیا جائے دو چار فائر برگیڈ گاڑیاں دیا جائے عاملہ دیا جائے کیونکہ یہ آٹھ نو لاکھ آبادی کے جناب سپیکر اگر کوئٹا کی گاڑیاں ہوا نہ پوچھتی یہ میں اسی کے اسمیلی کے فلور پہ آپ کو بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب سپیکر اس ٹیم پورا پرشین شہر آگ میں مبتلاہ ہوچکا ہوتا ہے ابھی اس کا بلکل پورا شہر شہر ختم ہوچکا ہوتا ہے یہ میں آپ کو لکھے دے رہا ہوں یعنی آپ کچھ لاکھ سے جو ہے نا میں گزرا ہوں کچھ لاکھ سے پرشین کے شورے نظر آ رہے تھے دعا نظر آ رہتا کہ آگ لگی کچھ لاکھ سے اب وہ شہر کے اندر ایک اور مارکیٹ وہاں پہ واقع ہوا ہے تو جناب سپیکر صاحب اس قدر شدتی کے آس پاس جو لوگ تھے رہائشی لوگ تھے انہوں نے گھر چھوڑ دیئے بچے عورتیں بوڑے سب نکل گئے آگ ہمارے گھروں میں آ رہی ہے تو جناب سپیکر صاحب کم از کم حکومت کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے ابھی تو اللہ کا شکر ہے کوئی جان اقصان نہیں ہوا لیکن اس میں پھر بھی چار چھے لوگ زخمی ہوئے آٹھ گاڑیاں جناب سپیکر آٹھ گاڑیاں تین چار موٹسیکل اور ایک رخشہ یہ جلوس کر بلکل راک ہو گیا ہے پارکی میں کھڑ دیتی جناب سپیکر صاحب یہ مرسپل کاپریشن کو چاہیے کہ ہمیں کوئی فائر برگیٹ کا عملہ دے دے ہمیں دو چار گاڑیاں چھ گاڑیاں فائر برگیٹ دے دے اور جناب سپیکر صاحب آخری مطالبہ یا حکومت وقت بیٹھے ہوئے کوئی بھی اگر ہمیں اس کا جواب دے دیں کہ جو ان لوگ کا نقصان ہوا ہے غربہ لوگ ہیں غریب لوگ ہیں جناب سپیکر صاحب یہ دن کو آتے ہیں دن کو کماتے ہیں رات و کھانے والے یہ بلکل فاقہ بھی مجبور ہوئے ہیں یہ پورا انہوں نے روزانی کو افطار کیا ہے اس ٹائم سے لے کر صبح تک فجر کی نماز تک یہ رول پر بیٹھے ہوئے تھے درنا دیا ہوا تھا کہ ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے تو میرا پرپور مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ اپنے طرف تحقات بھی کرائیں اور جن لوگ کا نقصان ہوا ہے ان نقصان کا ازالہ کیا جائے ان کے زخم پر مرحم لگایا جائے جناب سپیکر صاحب اگر ہم اس کو نظرانداز کریں گے ان لوگوں کو معافضہ نہیں دیں گے جناب سپیکر صاحب یہ کھل آئیں گے آج وہاں بیٹھے ہوئے کھل آئیں گے سیم آف صاحب میں بیٹھیں گے اور جناب سپیکر صاحب یہ فاقہ میں مجبور ہو جائیں گے یہ بہت غریب طبقہ ہے وہاں منڈی میں گنج منڈی میں بہت غریب طبقہ ہے جو اپنے لیے رزق کماتا ہے تو حکومت وقت سے یہ تین مطالبات ہیں تحقات کرائیں جائیں فاظر گرہ میں دیا جائیں اور بزرگ مطالبہ یہ کہ ان کے ان کے ازالہ کیا جائے جو نقصانات ہوئے جناب سپیکر صاحب حکومت وقت وہ چاہئے کہ وہ ان کا ازالہ کریں جی وہ منسٹر صاحب مطالبہ ہے اگر مطالبہ نہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کتنے بڑے واقعی تحقیقات ضرور کرائے گی تحقیقات ہم اس کے کر لیں گے پھر رپورٹ آپ لوگ کو پیش کریں گے باقی جو ازالہ کا کہا وہ بھی ان کا ضرور حق بنتا ہے اس میں جو ہم قانون کو دیکھیں گے اور وزیراعالہ صاحب سے مشورہ کر کے ویوان کو بتا جی شکریہ منسٹر صاحب